آئیے بات کرتے ہیں سنی دیول کے سیاسی کریئر کی سنی دیول نے تیئیس اپرل دو ہزار انیس کو بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی انہوں نے بیالیس ہزار چار سو انسٹھ ووٹوں کے فرق سے انڈیا نیشنل کانگرس کے سنیل جھا کر کے خلاف پنجاب کے حلقہ گرداز پورا سے دو ہزار انیس کے لوگ سبہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی گیارہ دسمبر دو ہزار تیس تیک ان کی پارلیمنٹ میں حاضری اٹھارہ پرسنٹ تھی تو دوستو بات کرتے ہیں اس کے ذاتی زندگی کی سنی دیول نے پوجہ دیول سے شادی کی پوجہ کا تعلق انگلو انڈین خاندان سے تھا اس کے والدہ انکرشن دیو سنگھ محل ایک ہندوستانی ہیں جبکہ اس کی والدہ جون سارا محل برطانوی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی برطانوی ہیں اس جوڑے کے دو بیٹے ہیں کرن اور رجویر کرن جملا پگلا دیوانا ٹو کے ایسسٹن ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے فلم میں دل تھی دو سانچ کے گائے ہوئے گانے میں ریپ کیا کرن دیول نے دوہزار انیس میں ہندی زبان کی فیچر فلم پل پل دل کے پاس سے بولی وود میں قدم رکھا کرن نے دوہزار اکیس کی کرائم کومیڈی فلم میلے میں بھی کام کیا جون دوہزار تیس میں کرن نے دریشہ اچاریا سے دیول فیملی کی موجود کی میں شادی کی جس میں سانی دیول دھرمندر اور بابی دیول شامل ہیں راجویر دیول نے دوہزار تیس میں ہندی زبان کی فیچر فلم ڈونر سے بولی وود میں قدم رکھا سانی دیول نے زیادہ تر تنازع سے گریز کیا اور کم پروفائل کو برقرار رکھا لیکن وہ کچھ بڑے معاملات میں شامل رہے سانی دیول نے یسٹوپڑا کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم ڈار میں اداکاری کی جہاں انہوں نے شارو خان کے مردے مقابل مرکزی کردار ادا کیا ڈار انیس سو ترانوے کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک تھی جس کی وجہ سے یہ دیول اور چوپڑا کے درمیان پہلی شراکت تھی اور باکس آفیس پر ایک بمپر اپننگ ریکارڈ کی گئی جس کا سہرہ بڑے پیمانے پر سانی دیول کے کردار کو کیا جاتا ہے فلم کے تجارتی کامیابی کے باوجود سانی دیول نے محسوس کیا کہ وہ ہدایتکار کی طرف سے دھوکہ دلی کا شکارڈ ہے جس پر اس نیو ویلن کی تعریف کرنے اور ہیرو کو سائٹ لائن کرنے کا الزام لگایا اس نے دعویٰ کیا کہ حتمی ویرزن سے نمائی طور پر مختلف ہے جو اس سے ابتدائی طور پر پہنچایا گیا تھا ترمیم شدہ مناظر کے ساتھ جن کے باہر میں اسے مطلع نہیں کیا گیا تھا فلم کے کلائمکس کو لے کر ان کی چوپڑا کے ساتھ گرمہ گرم بحث ہوئی جس کے دوران انہوں نے غصے میں اپنی پتلون پھار دی انہوں نے یہ عظم بھی کیا کہ وہ چوپڑا کے ساتھ دوبارہ کبھی کام نہیں کریں گے اس کے بعد انہوں نے سولہ سال تک خان سے بات نہیں کی لیکن انہوں نے طرف کیا کہ یہ جان مشکر نہیں کیا گیا تھا تب سے سنی دیول اور شاروخان میں صلاح ہو گئی تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اور اگر آپ مزید اداکار کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ اس صداقہ کے فین ہیں تو ان کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں تینکس فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ